بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے آپ کی ساری پرشانہ عدود کرے آمین سم آمین تو فرنس سب سے پہلے میں ان کو شکریہ دا کروں گی جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور لائک کیا تو بیل آئیکن بھی پریش کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو فرنس چلتے ہیں آپ ویڈیو کی طرف آج کی میری جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کے لئے لائیں بہت ہی سپر ترس قسم کا میرا آزمودان اس کا ہے میں خود اس کو یوز کرتا ہوں گھر میں ہنڈرٹ پرسنٹ یہ ورک کرتا ہے اور انشاءاللہ آپ بھی اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا آپ نے یہ ٹپ یوز کرنی ہے اور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتانے ہیں کہ آپ اس ٹپ سے کتنی سارٹسفائیڈ ہیں کیا رزرٹ ملے آپ کو اب مجھے لازمی بتائیے گا جن ومن کے جو ہاؤس وائف ہیں ان کے ہاتھ پاؤں رف ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ان میں وہ نکھار نہیں رہتا کام کرنے کی وجہ سے یا دھوب میں باہر جانے کی وجہ سے جلس جاتے ہیں تو وہ میرا یہ نسکہ یہ میرا ٹپ استعمال کرے انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دل استعمال کرنا ہے اور چھوڑ دینا بولا ہی رزرٹ نہیں یعنی ایک چیز میں کوئی چیز اثر نہیں کرتی ٹھیک ہے آپ نے اس کو ڈیلی استعمال کرنا ہے تقریبا ایک مہینہ تو آپ اس کو ریگولر استعمال کریں رزرٹ آپ کو فرس ٹیمپ یوز کرنے سے ہی ملے گا ٹھیک ہے لیکن آپ اس کو ڈیلی یوز کریں گی اس سے آپ کے ہاتھ نہ سرپ ڈرمہ ملائم اور دودھ کی ذرہ سے فید ہو جائیں گے بلکہ بہت بہت سورت اور اٹریکٹیو ہوں گے آپ کو اپنے ہی ہاتھ پیارے لگیں گے ٹھیک ہے تو لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس کو ریگولر یوز کرنے ٹھیک ہے اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ارکے گلاب گلیسرین اور لیمون یہ تین چیزیں آپ نے لے لینے ہیں ٹھیک ہے تین چمچ ارکے گلاب دو چمچ گلیسرین اور تین چمچ سوری دو چمچ لیمون کا رس یہ آپ نے تینوں چیزیں لے لینی ہے تینوں چیزوں کو آپ نے ایک بوتل میں ڈال کے مکس کر لینے یہ ایک ٹونر کی شکل اختیار کرلے گی ایک ٹونر بن جائے گا آپ نے اس کو ایک بوتل میں ڈال کے فریج میں رکھ لینے ہے ٹھیک ہے فریج میں آپ اس کو تقریباً ایک ہفتے تک سٹور کر سکتی ہیں ایک ہفتے دس دن تک بھی کر سکتی ہیں کیونکہ گرمی کا سیزن ہے تو آپ اس کو کوشش کریں کہ آپ ایک ہفتہ ہی استعمال کریں نیکس ٹویک آپ نیو بنا لیں تو اس کو استعمال کریں ایک ہفتے میں آپ دن میں جب فری ہو تو آپ اس کو لگائیں ہاتھوں پہ لگائیں جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کوئی کام نہیں ہے تو آپ اس کو لگائیں یہ جو ہے یہ سن بلوک کا بھی کام کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو لگا کے جب کہیں بزار وغیرہ جانا ہو تو آپ اس کو لگا کے ایزی لی کہیں باہر جا سکتی ہیں گھر میں کوئی کام وغیرہ ہو تو بھی آپ اس کو لگا سکتی ہیں اور رات کو بلخصوص آپ نے رات کو اس کو لازمی لگانا ہے رات کو سونے سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھ اور پاؤں اچھے سے فیس واہ سے یا سابون سے دھو لینے دھونے کے بعد ان کو خوش کر لیں اور پھر اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر اس کو مل لیں ٹھیک ہے پندرہ سے دس سے پندرہ منٹ تک یہ بالکل ڈرائے ہو جائے گا آپ کی سکن بھی جذب ہو جائے گا ٹھیک ہے اور صبح اٹھ کے پھر اچھے سابون سے دھولیں تو انشاءاللہ آپ کو فرسٹ استعمال سے آپ کو بہت زبردرس ریزلٹ ملنے والے اور ہاں اگر کسی کی اگر آپ کی سکن سن سٹیو ہے تو پھر تو رہنے نہیں اگر آپ کی سکن ہارڈ ہے جو لڑکیاں ڈیلی کوئی نہ کوئی ٹیپ یوز کرتی رہتی ہیں تو ان کے لیے وہ فیس بھی بھی اس کو یوز کر سکتی ہیں لیکن سن سٹیو سکن والے اس کو برگو یوز نہ کریں اس ٹھونر کو ہارڈ سکین جن کی ہے وہ اس کو فیس پہ یوز کر سکتی ہیں بہت زبردرس ریزلٹ ملیں گے اور پلیز اگر مجھے فیڈبیک لازمی دیجئے گا مجھے بتائیں گا ضرور ٹھیک ہے ٹھینک یو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ